ہلو فرنس، ہندی اوڈیو بک میں آپ کا سواگت ہے As a man think it دنیا بر میں سیلف ایلپ کے ایک شہطر میں بہت ہی مشہور پوستک ہے اگر ہم کہیں کہ یہ پوستک سویں کو سمرت بنانا یا پھر سویں کو صد کرنے کے بارے میں لکھی گئی ہے تو اتیس اوقتی نہیں ہوگی یہ چھوٹی سی پوستک ہمیں یہ بتانے کے ساتھ ساتھ کہ ہم مہان بن سکتے ہیں ہمیں مہان بننے میں ایک ٹول کی طرح کام کرتی ہے ستھے ہمیں ان سیماؤں سے مکت کر سکتا ہے وہ ہے ہمارے جیون کو بدل سکتا ہے جن سے ہم گھیرے ہوئے ہیں ستھے تب بہت ہی شکتشالی ہوتا ہے جب اسے سادھان بھاسا میں آسان طریقے سے پیس کیا جاتا ہے جیم شیلن ہمیں اس پوستک کے بادہم سے سپشٹ روپ سے دکھاتے ہیں کہ کیسے ہم اس چابی روپی جیان کا پریयوک کر کے جس سبھلتا کی ہم کلپنا کرتے ہیں اس مہانتم سبھلتا کو اور اسے پرابت کرنے کے طریقوں کو کھول سکتے ہیں اس پوستک کو ساتھ ادھائیوں میں لکھا گیا ہے جو بے حد سندر طریقے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جیسے پہلا ادھائی ہے ویچار اور چرطر دوسرا ادھائی پریشتیتیوں پر ویچار کا پربھاؤ ویچار کا پربھاؤ اسی طرح سے یہ لیبت طریقے سے آگے بڑھتی ہے ویچار شکتی کا پورا پریچے کرواتی ہے یہ پوستک آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کس طرح ہم اپنے ویچار روپی ینتر کا پریوک کر سکتے ہیں جیمز کہتے ہیں کہ ہم واسطوں میں وہی ہیں جو ہم سوچتے ہیں ہمارا چرطر ہمارے ویچاروں کا فل ہے آپ اپنے بھاگیا کے نرماتا ہیں یہ نیم پرم ستے ہیں کہ جو کھوجیں گے انہیں ملے گا جو دستک دیں گے ان کے لیے دروازے کھولیں گے کیونکہ دہریے، ابھیاس اور نیرانتر درڑتا کے مادھیم سے ہی آپ جان کے مندر میں تاخل ہو سکتے ہیں جیمز آگے کہتے ہیں کہ آپ تب تک پریشتیتیوں کے دوارا نیانترت رہیں گے جب تک یہ حسوستے رہیں گے کہ ہم بہاری پریشتیتیوں سے نیانترت ہونے والے ہیں آپ نے اگر نیپولین ہل کے دوارا لکھت پستک تھنک ایٹ گروہ رچ پڑھی ہے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ویچار کی شکتی کتنی مہان ہے ویچار کی شکتی کے مادھیم سے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے جیمز کے ستروں کو اور ادھک سمجھنے کے لیے ہمیں اس پستک کو بھی پڑنا یا اس کی آڈیو بک سننی چاہیے یہ پستک مول روپ سے ایک قویتہ من وہے مول شکتی ہے جو ہر کاریا کو ایک سانچے میں ڈھالتی ہے اور بناتی ہے کے روپ میں شروع ہوتی ہے بودھ مطانو سار شروعات میں دی گئی قویتہ اس پستک کا سار ہوتی ہے اگر آپ اس قویتہ کو سمجھ لیتے ہیں تو مان لیجئے آپ نے اس پستک کے سار کو سمجھ لیا ہے اور اس میں دی گئی ایک ایسی چابی کو کھوز لیا ہے جو آپ کی پرتیبہ شکتی اور جادو کے تعلق کو کھول سکتی ہے جیمز ایلن دوارا لکھت پستک اے جے مین تھنکیت کا ایک اوپہار کے روپ میں آنند لیں یہ چھوٹی سی پستک اپنے آپ میں ایک مہان کھجانہ لیے ہوئے آپ کے سامنے ہیں دھنیا بات ہندی آڈیو بک ٹوٹ کوم آپ کا دن شب ہو ہلو فرینس ہندی آڈیو بک میں آپ کا سواگت ہے آج ہم جیمز ایلن کے دوارا لکھت پستک اے جے مین تھنکیت سن رہے ہیں جیمز ایلن کا جنم سن اٹھارہ سو چونسٹ میں انگلینڈ کے لیسیسٹر میں ہوا تھا ان کے پیتا کا دہان ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا جس سے ان پر وہے ان کے پریوار پر مسکلوں کا پہاڑ سا ٹوٹ پڑا تھا ایسی پرستیتیوں میں انہیں ماتر پندرہ سال کی آئیو میں ہی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑنے پڑی تھی سال انیسو دو تک آتے آتے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وے کیول لکھنے کا ہی کاریہ کریں گے اس دوران انہوں نے اپنے لکھن کاریہ کو کانٹریکٹرز کے مادیم سے بھی کیا اپنی پہلی پوستک پروم پاورٹی ٹو پاور پوری کرنے کے بعد وے انفرا کوم جو کہ انگلینڈ کا دکشنی پسچم تٹ ہے وہاں پر آ کر بس گئی تھے جیمز وہاں اپنی مرتیو پریانت سال انیس سو بارہ تک رہے جیمز ایلل نے اپنے جیون میں انیس بہت سفل وے گیانوردک پوستکیں لکھی ہیں آج آپ جس پوستک اے جے مین تھنکیت کو سننے جا رہے ہیں یہاں ان کی سروس ریشت پوستک مانی جاتی ہے یہاں پوستک ویچار کی شکتی پر ایک نبند نہیں ہے بلکہ دھیان خوز اور انوبہو کا بہو آیامی فل ہے یہاں پوستک سبیستریوں اور پوروشوں کو اس ستیا کو خوزنے میں مدد کرنے کی کونجی ہے کہ وہ سمیہ خود کے نرماتا ہیں وہ اپنے سکھ دکھ وے گیان اگیان کے مکھے شلکار ان کے خود کے ویچار ہی ہوتے ہیں ان کا نرماتا ان کا خود کا من ہی ہوتا ہے جیمس ایلن الفراکوم انگلینڈ ادھیائے ایک ویچار اور چرطر ہم ویسے ہی ہیں جیسا ہم اپنے من میں سوچتے ہیں اس محاورے نے کیول ہمارے سمپورن آستیتوں کو ہی نہیں سمیٹا ہے بلکہ یہ ہے ہمارے سمپورن جیون کی ہر ایک دشا دشا اور پریشتیتیوں پر پورن روپین کھرا اترتا ہے ہمارا چریتر ہمارے سمپورن ویچاروں کا ہی سمپورن پھل ہے ہم واسطوں میں وہی ہیں جو ہم سوچتے ہیں جیسے بینا بیج کے ایک پودھا نہیں اگ سکتا اسی طرح ہمارے ویچاروں میں چھپے ہوئے بیجوں کے بینا ہمارا کوئی بھی کرم اتپن نہیں ہو سکتا یہ ہے ستر ان سبھی کرموں پر بھی بینا شرط لاغو ہوتا ہے جنہیں ہم سوے پریریت یا ایپورو یوجت یا پھر جنہیں سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے ویچاروں کا مول کرم ہے اور یہی ہمارے سکت کا فل ہے اتہم جو بھی فل پاتے ہیں چاہے وہ میٹھے ہوں یا کڑوے یہ سبھی ہمارے ویچاروں کا ہی پرینام ہوتے ہیں ہم آج جو بھی ہیں وہے سب ہمارے من میں اتپن ہونے والے ویچاروں کے دوارہ رچت اور نرمت ہیں یدی ہم اپنے من میں اجیان سے اوٹ پروت بورے ویچاروں کو پنپنے دیتے ہیں اور صدا انہیں ہی پالتے رہتے ہیں تو ہم اپنی اور دکھ ہوئے درد کو ہی آکرشت کر رہے ہیں اور جلد ہی ہم دکھ سے گھرے ہوں گے جو ہمارے بورے ویچاروں کا ہی پرینام ہوگا اس کے ویپریت یدی ہمارے من میں ہم سوست اور ہٹ کر ویچار رکھیں گے تو آنند اور سکھ ہمارا اسی طرح پیچھا کریں گے جیسے دھوپ میں پرچھائی ہمارا پیچھا کرتی ہے پوروس اور شتری کسی نیم کے دوارہ کوشل سے رچی رچنا نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک اُننتی ہے ویچاروں کا جتنا پربہاو پورن اور درد پرلوک میں ہے اتنا ہی پربہاو اس بہتک جگت میں بھی ہے ایک مہان اور ایسوریہ چریتر کوئی سنیوگ سے نہیں اتپن ہوتا بلکہ وہیں لگاتار سہی ایسوریہ ویچار سوچنے اور ان سے لگاتار سمبند بنائی رکھنے سے سمبھاؤ ہے اسی پرکریہ کے دوارہ نیچ اور پشوبرتی والے منوشیہ لگاتار پوشت کیے جا رہے ہیں جو دوستوے گھنیت ویچاروں کا ہی پرینام ہے ہم خود کے ویچاروں کے دوارہ ہی اچھے یا برے انسان بنتے ہیں ہمیشہ ہم اپنے ویچاروں کی شستر سالہ میں ان شستروں کا سندھان کرتے رہتے ہیں جن کا پریयوگ ہم ہمیشہ اپنے ناش کے لیے کرتے رہتے ہیں ہم ان اُپکرنوں کو بھی بناتے رہتے ہیں جن کے دوارہ ہم اپنے جیون کو سکھت، آنند میں اور شانتی میں بناتے ہیں وہے ساتھی ساتھ سماج کو بھی اس کا لاب دیتے ہیں ہم صحیح ویچاروں کے چناؤں سے وہے ان کے سچے پریयوگ کے دوارہ دیویتہ اور پورنتہ تک اٹھ سکتے ہیں گلت یا پورے ویچاروں کے پریयوگ کے دوارہ ہم پشوشے بھی نیچے ستر تک گر سکتے ہیں ان دونوں چرم چریتروں کے بیچ میں ہی سبھی چریتر ستر ہوتے ہیں جن کے نیرماتہ، کاریگر، پالک وے سوامی ہم سویں ہوتے ہیں اس یوگ کی سب سے ارجاوان، طاقتور ویشواس سے بھرا ہوا دیوی وچن اور دل کو شک دینے والا آتما سے سمبندید یہ ہے ستیہ ہے کہ تم اپنے ویچاروں کے مالک چریتر کو ڈالنے والے اپنی پریشتی، واتاورن اور بھاگیا کے کاریگر اور رچیتہ خود ہو شکتی، بدھی اور پریم کی ستہ اور سویں کے ویچاروں کے سوامی تم خود ہو اور تمہارے پاس ہی روپانترنکاری وے پنردھان کی شکتی ہے جس کے دوارہ تم خود کو وہ بناتے ہو جو بنانا چاہتے ہو ہر پریشتی کو نینتیت کرنے کی چاوی تمہارے ہاتھوں میں ہے تم اپنے ہر حال کے سوامی ہوتے ہو یہاں تک کی اپنی سب سے کمجور اور دوراچاری پریشتی کے مالک بھی تم خود ہوتے ہو اس سمیہ تمہیں کمجور اور بیکار مرک گھر کے مالک ہوتے ہو جو اپنے پریوار کو جب تم اپنی اس درشا کے بارے میں سوچتے ہو اور اس ستر کو جس سے تمہارا آستیتو ہے کو اپنی پوری طاقت لگا کر ڈھونڈتے ہو تب تم ایک پدھیمان سوامی کے نظریے سے اپنی سب ہی شکتیوں کو بودھی مطا پوروک نردیشت کرتے ہو اور اپنے ویچاروں کو ایک سکھد فلدائی روپ دینے لگتے ہو اسے ہی ایک بودھیمان وے جاگرک مالک کہتے ہیں جو اپنے ویچاروں کے نیموں کو اس پرکار خوز پریوگ آتم ویسلیشن اور انوبہو کے دوارا اپنے ویچاروں کے ستر خوز کر آپ بھی ایک بہترین مالک بن سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سونے اور ہیرے کو خوزنے کے لیے گہن کھنن کرنی پڑتی ہے اسی طرح تم اپنی آتما کی خان میں گہرا کھو دوگے تب ہی اپنے استیتو سے جڑے ہر ستیا جان پاؤگے یدی تم اپنے ویچاروں کو دیکھو نینتریت کرو اور انہیں بدلتے ہو اور دوسروں وی اپنے جیون اور پریشتیتیوں میں ہو رہے بدلاؤں کے کارن اور پربھاووں کو محسوس کر دیکھ کر دہریپورن ابھیاس اور پرک کرو اپنے ہر انوبہو کو یہاں تک کی ہر دل کے چھوٹے چھوٹے بدلاؤں کو بھی سویں کے بارے میں آئی بدلاؤں کے بارے میں جاننے کے لیے پریयوک کرو جس سے سمج بدھی اور شکتی جو تمہیں پرابط ہو رہی ہے اسے محسوس کرو پھر تم شاید بینہ چوکے اس ستیا کو صد کر سکتے ہو کہ تم اپنے چریتر کو بنانے والے ہو اپنے جیون کو سہی سانچے میں ڈھالنے والے ہو اور اپنے بھاگیا کے نرماتا تم ہی ہو اس دشا میں آگے بڑھتے ہوئے یہ ہے نیم پرم ستیا ہے کہ جو کھوجیں گے انہیں اوشے ملے گا جو دستک دیں گے ان کے لیے دروازے اوشے کھلیں گے کیونکہ درڑتا دہریہ اور ابھیاس کے دوارہ ہی دھنیواد ہندی آوڈیو بک ٹوٹ کوم آپ کا دن شب ہو ہندی آوڈیو بک میں آپ کا سواغت ہے ادھیائے دو پریشتیتیوں پر فیچار کا پربھاؤ آپ اپنے من کو ایک بھگیچے کے سمان سمجھ کر یا تو اسے بودھی مانی سے جوت سکتے ہیں یا پھر اسے لاپروائی سے اپنے آپ بڑھنے دے سکتے ہیں پرنتو اسے چاہے جوتا جائے یا اسے کھالی چھوڑا جائے یا اس کی اوپیکشا کی جائے اس میں کچھ نہ کچھ اوگے گا جرور یا کہیں کچھ نہ کچھ پھلی بھوت اوشہ ہوگا اگر اس میں کوئی بیز نہیں بوئی جاتے تو انعوشک وے بیکار کے خرپتوار کے بیز اس میں گرتے رہیں گے اور وہ اوگائیں گے ایک مالی اپنے بھگیچے میں انعوشک خرپتوار کو سمیہ سمیہ پر نکالتا رہتا ہے اور اس میں وہی فل پھول اور پیڑ پودے آدھی لگاتے ہیں جس کی مالی کو چاہ ہوتی ہے یا کہیں آوشکتہ ہوتی ہے ہمیں بھی اپنے من روپی بھگیچے کو ایک مالی کی طرح لگاتا دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے اہشد بیکار انعوشک اور انوچت ویچاروں کو پہچان کر اپنے من سے نکال فینکنا چاہیے وہ آوشک شد اپیوگی اور اتبادک ویچاروں کو فلوں اور پھولوں کی طرح سہیج کر ان کی اوچت پرکار سے دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے اس پرکریا کا پالن کرتے ہوئے اوچت سمیہ اور دھی میں آپ جان پاؤگے کہ آپ ہی اپنی آتما کے پرمک مالی اور رکھشک ہو آپ ہی اپنے جیون کے نردیسک ہو آپ ہی اپنے اندر ویچاروں کے نیموں کو پرکٹ کر پاتے ہو آپ ہی ہمیشہ بڑھتی ستیتہ سے یہ ہے بھی سمجھ پاتے ہو کہ کیسے آپ کے ویچار کی شکتیاں اور من کے انیہ گھٹک آپ کے سچے چرطر سکاراتمک پرستیتیاں اور اجول بھاگیا کا نرمان کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں ویچار اور چرطر ایک سمان ہوتے ہیں کیونکہ ماحول اور پرستیتیوں کے دوارہ ہی چرطر نرمیت ہوتا ہے اور پرکٹ ہوتا ہے اس پرکار آپ ہر سمیہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون کی باہری پرستیتیاں آپ کے انترمن کے ویچاروں سے پرس پر جڑاؤ اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ ہر سمیہ جیسی آپ کی پرستیتی ہے وہ ہے آپ کے پورے چرطر کو ہی درساتی رہتی ہے اس کا ارث یہ ہے کہ وہ پرستیتیاں آپ کی ویچار دھارہ کے کسی آوشک پہلوں سے اس سمیہ کے لیے اتنا قریب سے جڑی ہوئی ہیں کہ وہ آپ کی پرگتی کے لیے آوشک ہوں آج آپ جس بھی ستیتی میں ہیں وہ ہے سب آپ کی ستہ کے نیاموں کے کارن ہی ہیں آپ کو اس جگہ آپ کے ویچار ہی لے کر آئی ہیں آپ کے جیون کی سرنچنا میں سنیوگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو بھی ہے وہ ہے اس نیام کا ہی پرنیام ہے جو اچوک ہے یہ ہے بات ان کے لیے اتنی ہی سہی ہے جو اپنی پرستیتیوں کے ساتھ تالمیل میں کمی کا انوبہ ہو کرتے ہیں جتنا کی ان کے لیے جنہیں لگتا ہے کہ وہ پرستیتیوں سے سنتوشت ہیں ایک پرگتیشیل اور جاگرک ستہ کے روپ میں آپ جہاں پر ہو وہاں اس لیے ہو کہ آپ اس سے سیکھ کر آگے بڑھ سکو جیسے آپ پرستیتی میں نیہیت آدھیاتمک شکشن کو سیکھ لیتے ہو وہ ہے نکل جاتی ہے اور دوسری پرستیتیوں کے لیے جگہ بناتی ہے جب تک آپ یہ ہے وشواس کرتے رہو گے کہ آپ باہری پرستیتیوں دورا پر بہاویت پرانی ہو تب تک آپ پرستیتیوں کی مار کھاتے رہو گے لیکن جب آپ کو یہ ہے انوبہ ہو ہوگا کہ آپ ایک رچناعتمک شکتی ہو اور اس چھپی ہوئی بھومی اور بیج جس سے پرستیتی پنپتی ہے پر اپنا آدھکار جما سکتے ہو تب آپ صحیح معنی میں اپنے خود کے سوامی بن جاتے ہو آتم پریکشن اور آتم سینیم کا عبیحاس کرنے والے سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ پرستیتیاں ویچاروں سے ہی اتپن ہوتی ہے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی پرستیتیوں میں پھیر بدل ان کی مانسک ستیتی میں پھیر بدل سے سیدھے انوبات میں ہوتا ہے یہ سہی ہے کہ جب آپ ات سکتہ سے اپنے ویچاروں کی کمیوں کو دور کرنے میں سویں کو لگا لیتے ہو تب آپ بہت زلدی پرگتی کرتے ہیں اور بہت سارے پریورتنوں سے زلدی ہی گزرتے ہیں ہر ویچار روپی بیج جسے من میں ویچاروں کے مادھیم سے بویا جاتا ہے وہ ہے اچھی اوپز ہی دے گا اور دیر سویر کسی نے کسی کاریہ کی روپ میں فلتا پھولتا ہے وہ ہے اس میں پرستیتی روپی فل لگتے ہیں اچھے ویچار اپنے انوروب اچھے فل اور بورے ویچار ہمیشہ بورا ہی فل دیتے ہیں پرستیتیوں کا بہاری جگت ویچار کے آنترک جگت کا نرمان کرتا ہے کسی انسان کو اچھائی کی چرم سیما تک لے جانے کے لیے پریے وے اپریے بہاری پرستیتیوں کے وے مکھے گھٹک ہیں آپ اپنے بوئے کی فصل کٹنے والے سویں ہونے کے ناتے کشت اور آنند دونوں کا ہی انوہو کرتے ہو وے ان سے سیکھتے ہو جنہیں آپ اپنے پر حاوی ہونے دیتے ہو ایسی آنترک اچھاؤں اکانکشاؤں اور ویچاروں کا انوصرن کرتے ہوئے اپنے جیون کی بہاری پریشتیوں کے روپ میں ان کی پورنطا تک پہنچتے ہو انتی اور اونتی کے نیم سب جگہ لاغو ہوتے ہیں کوئی بھی بیقتی جب اونتی کے نچلے ستر پر یا جیل جاتا ہے تو پریشتی کی کروڑتا کے کارڑ نہیں بلکہ اپنے تُچھ ویچاروں اور نمتم اچھاؤں کے دوارا جاتا ہے ایک سچے من والا ویقتی ایک آئے کہ ہی کسی بہاری شکتی کے دواؤں میں آ کر اپراد سے نہیں گھر جاتا اس کے من میں آپرادک سکشوں ویچار گپت روپ سے پنپ رہا ہوتا ہے جو آوثر ملتے ہی اپنی پوری شکتی سے پرکٹ ہوتا ہے پریشتیتیاں ویقتی کو نہیں بناتی بلکہ اُس ویقتی کا ویچار جیسا ہے اُس کے لیے ویسی پریشتیتی پرکٹ کرتی ہے شیوائی ہمارے سویں کے برے ارادوں کے ایسی کوئی بھی پریشتی نہیں ہوتی جو ہمیں برائیوں یا کشت کی اور نیچے لے جا سکے اسی پرکار ایسی بھی کوئی ستھیتی نہیں ہو سکتی جو ہماری بینا آچھی اور سفل آکانکشاؤں کو نیرنتر اوپ جائے ہمیں پننے سفلتا اور اس سے جڑے آنند کی اور اوپر نہ اٹھائے اس پرکار سے ہم یہ جان جاتے ہیں کہ اپنے ویچاروں کے سوامی ہونے کے ناتے ہم سویں کو بناتے ہیں اپنی پریشتیوں اور واتاورن کو آکار دیتے ہیں اور اس کے رچیتہ بھی ہم ہی ہوتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں اسے آکرشت نہیں کرتے بلکہ ہم اسے اپنی اور آکرشت کرتے ہیں جو ہم ہیں ہماری مہتو کانکشائیں ہماری پسند اور ہماری اچھائیں قدم قدم پر نشپل ہوتی رہتی ہیں ہمارے آنطرک ویچار اور اچھائیں سویں کی کھوراک جو چاہے اچھا ہو یا برا اسے کے دوارہ پوشت ہوتی ہے وہ ہے دیویتہ جو ہمیں آکار دیتی ہے وہ ہے ہماری آتما ہے جو ہمارے انترمن میں ہے ہم سویں کے دوارہ ہی بندی بنائے گئے ہوتے ہیں ہمارے سویں کے ویچار اور کرم ہمارے بھاگیا کے جیلر ہیں یدی وہ تُچھ ہیں تو ہمیں بندی بناتے ہیں اور اگر وہ اچھے ہیں تو ہمیں مکت کرتے ہیں آپ نے کبھی نہ کبھی یہ محسوس اوشہ کیا ہوگا کہ ہمیں وہے نہیں ملتا جس کی ہم اچھا کرتے ہیں یا جس کیلئے پرارتنا کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمیں وہے ملتا ہے جو ہم صحیح طریقے سے کماتے ہیں کیونکہ ہماری اچھائیں اور پرارتنائیں تب ہی پورن ہوتی ہیں جب وہ ہمارے ویچاروں اور کرم سے تالمیل میں ہوتی ہیں پریستیتیوں سے لڑنے کا ہمارے جیون میں کیا عرط ہے اس کا سیدھا سا عرط ہے کہ ہم ہمیشہ بہاری پر بھاؤں سے لڑتے رہتے ہیں وہے ساتھ ہی ساتھ اس کے کارنوں کو اپنے من میں پوشت وے سنکشت کرتے رہتے ہیں یہ ہے کارن یا تو جاگرک برائی یا پھر اے جاگرک کمزوری کا روپ دھارن کر لیتا ہے لیکن چاہے وہے جو کچھ بھی ہو وہے دھارن کرنے والے کے پریتنوں کو دھڑتا سے روپتا ہے اور کسی حل کو کھوجنے کو مجبور کرتا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی پریستیتیوں میں سدھار لانا چاہتے ہیں پرنتو سوے میں بلکل بھی سدھار نہیں لانا چاہتے اور اس لیے ہم بندن میں رہتے ہیں یدی ہم سچے آتم پریقشن سے موہ نہیں چھپائیں تو ہم کبھی بھی وہے پانے سے ونچت نہیں ہوں گے جو ہمارا دل چاہتا ہے یہ ہے سبھی بھوتک وشوں کے لیے اتنا ہی سہی ہے جتنا کی دیوی وشوں کے لیے یدی ہم کیول سمپتی پرابت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لکشے کو پانے سے پہلے ہمیں اپنے مہان ویکتیگت تیاغ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے اور ہم میں سے وہ ششکت اور شانت جیون چاہتے ہیں ان کے لیے تو کتنا اور کچھ کرنا ہوگا کچھ لوگ جو گریبی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کے لیے بیاکل رہتے ہیں کہ ان کے آس پاس کا ماہول اور گھرے لو سکھ سویرائیں سدھرنے چاہیے لیکن ان پریشتیتیوں کو بدلنے کے لیے کیے جانے والے کام سے جی چوراتے رہتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ اپنے مالک جہاں وہ کام کرتے ہیں اسے دھوکہ دیتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں بہت کم تنکھوا ملتی ہے اس لیے وہ جو کر رہے ہیں وہ ہے صحیح ہے یہ لوگ اس سادان سے مولبوت سدھانت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں جو کی سچی سمردی کا آدھار ہے اور نیکیول اپنی گریب ستیتی سے باہر نکلنے کے لیے یوگی ہیں بلکہ بری پریشتیوں کے بارے میں سوچ سوچ کر اسے واسطوں میں اپنے جیون میں آکرشت کر لیتے ہیں ایسے لوگ کمجور آلسی اور ہمیشہ برہمیت ویچاروں میں جی رہے ہوتے ہیں کچھ امیر لوگ ہیں جو پیٹوپن کی وجہ سے لگاتا اور دردناک بیماریوں سے گرست ہیں وہ ان بیماریوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے دھیر سارا پیسہ کھرچتوں کرنا چاہتے ہیں پرنطو زیادہ کھانے کی عادت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ زیادہ تر چکپٹے اور مجھے دار کھانے کی اپنی اچھا کو ہمیشہ سنتوشت کرنا چاہتے ہیں اور اچھا سواستے بھی چاہتے ہیں ایسے لوگ اچھے سواستے کے لیے ایوگیہ ہیں کیونکہ انہوں نے سواست جیون کے پہلے سی دھانت کو ابھی تک نہیں سیکھا ہے کچھ مالک ہیں جو گلت راستے سے دھن کما کر امیر اور زیادہ امیر ہونا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ چالاکی سے صحیح ویتن نئے دے کر زیادہ کام کروانا چاہتے ہیں ایسے مالک سمردی کے بلکل یوگیہ نہیں ہے جب ان کا پرتشتہ اور سمردی دونوں ہی معاملوں میں دیوالا نکل جاتا ہے تب یہ لوگ پریشتیتیوں کو دوست دیتے رہتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ اپنی اس پریشتیتی کے وہ ہی پٹکتہ لیکھک ہے یہ تین ادھارن ماتر اس ستیہ کو بتانے کے لیے کہے گئے ہیں کہ لوگ اپنی پریشتیتیوں کو بینا جانے نیرنتر ان ویچاروں اور اچھاؤں کو پروت ساہیت کر رہے ہیں جو ان اچھے فل سے سمبھوت ہے تالمیل نہیں کھاتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں وہ ایسا کرتے ہوئے اچھے فل کو نیرنتر نشفل کر رہے ہیں ایسے کس سے کئی گناہ بڑھ سکتے ہیں اور نیرنتر چل سکتے ہیں لیکن اس کی آوشکتہ نہیں ہے یدی ہم درد نشچے کر لیں کہ ہم اپنے من اور جیون میں ویچار کے نیم کے کرم کو کھوجیں گے اور جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک کیول بہاری تتھے ترک کے لیے پریابت نہیں ہو سکتا پریشتیتیاں پھر بھی اتنی جھٹیل ہیں ویچار اتنا گہرائی سے پیٹھا ہے اور ویکتی ویکتی میں پرسنتہ کی عوستہ اتنے بھن ہے کہ ہماری سمست آتم دسا جو ہمیں پتا ہے کہ اول جیون کے باہری پہلو کے تحت کسی کے دوارہ آنکھی نہیں جا سکتی ہے کوئی ویکتی کی نہیں کاریوں میں ایماندار ہو سکتا ہے پرنطو ابھاو گرست ہے جبکہ دوسرا ویکتی کئی کاریوں میں بے ایمان ہو سکتا ہے پھر بھی خوب سمپتی حاصل کرتا ہے اور اس کا آدھکتر مطلب نکالا جاتا ہے کہ کوئی ویکتی اس لیے ایسا بھل ہوتا ہے کیونکہ وہ ایماندار ہے اور دوسرا ویکتی اس لیے سفل ہے کہ وہ بہی بہی بان ہے اور یہ ستائی نرنیہ کے فلسوروپ ہوتا ہے جو یہ مان لیتا ہے کہ بہی بان ویکتی لگ بگ پوری طرح سے بھرشت ہے اور ایماندار ویکتی لگ بگ پوری طرح سے پنی آتما ہے گہن گیان اور وشترت انوہو کے آدھار پر یہ نرنیہ کلت پانا چاہتا ہے بہی بان ویکتی میں بھی کچھ ایسے پرسنسنیہ گن ہو سکتے ہیں جو دوسروں میں نہیں ہے اور ایماندار ویکتی میں کچھ ایسے درگن ہو سکتے ہیں چاہے سکشم ہی کیوں نہیں ہو جو دوسروں میں نہیں ہوتے ہیں ایماندار ویکتی اچھے ویچاروں اور کرموں کے کارن اچھا پھل پاتے ہیں پرنطو اپنے درگنوں کے کارن کشت کا بھی انوہو کرتے ہیں بیمان ویکتی اسی طرح سے کشت یا ہرشت کا انوہو کرتا ہے مانو اہم کو یہ ماننا اچھا لگتا ہے کہ ویکتی اپنے سدگوڑوں کے کارن کشت میں ہوتا ہے پرانتو جب تک ہم اپنے مند سے ہر روگی کٹو اور ایشد ویچار کو نکال نہیں فینکتے ہیں اور اپنی آتما سے ہر ایسوست داگ کو ساپ نہیں کر دیتے ہیں تب تک ہم اس ستھی میں نہیں ہو سکتے ہیں جہاں ہم یہ جان پائیں اور گوشت کر پائیں کہ ہمارا کشت ہمارے برے ویچاروں کے کارن ہے نہ کی ہمارے اچھے گنوں کے فلسو روپ ہے اس پرم پورنطہ کے پت پر پہنچنے سے بہت پہلے ہمیں اپنے جیون اور من میں کاریشیل اس مہان نیم کا پتا چل جائے گا جو پورنطے نیائی سنگت ہے جو برے کے بدلے اچھا یا اچھے کے بدلے برا نہیں دے گا جب ہمیں ایسا جیان ہوتا ہے تب ہم یہ جان پاتے ہیں اپنے پورنطے کے اجیان اور اندھے پن کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارا جیون ابھی اور صدا سے ہی نیائی سنگت رہا ہے ہمارے پورو کے سارے اچھے یا برے انوبھاؤ ہمارے وکشت ہوتے ہوئے پھر بھی اے وکشت آتما کے ہی اچھت پرینام ہے اچھے ویچار اور کارم کبھی بھی برے پرینام نہیں دے سکتے اور اس کے ویپریت بھی اتنا ہی سہی ہے کہ برے ویچار اور کارم کبھی اچھے سکھت پرینام نہیں دے سکتے ہم پرکرتی جگت میں اس نیام کو بھلی بانتی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں وے اس کے انسار کام بھی کرتے ہیں کہ آم کے بیچ سے آم کا پیڑ ہی اگے گا اور ببول کے بیچ سے کیول ببول کا پیڑ ہی اگے گا اور ویسے ہی پھل دے گا لیکن کچھ ہی اسے مانسک وے نیتک جگت میں سمجھتے ہیں جبکہ ہمارے ویچاروں کے ماملے میں بھی یہی نیام لاغو ہوتا ہے وہاں بھی یہ اتنا ہی سہج وے اٹل ہے اسے نیام سمجھنے پر ہمیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اور تب یہ نیام ہماری اچھاؤں کے انوروب سہیوگ نہیں دیتے ہیں کشت وے پیڑا گلت دیسا میں لگائے گئے گلت ویچاروں کا پربہاو ہے یہ ایک سنکیت ہے کہ ہمارا اپنے آپ سے اپنے استیتوں کے نیام سے تالمیل نہیں رہا ہے کشت کا ایک ماتر اور اچتم کاریہ ہے شدی کرنا وہے سب جو بیکار اور اشد ہے اسے جلا دینا وہے جو شد ہیں ان کے لئے کشت ختم ہو جاتے ہیں ایک بار جب سونے سے میل ہٹ جاتا ہے تو اسے جلاتے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح سے پورن روپین شد وے ساکشتکاری پروش کشت میں نہیں رہتا وہے پریشتیتیاں جن کا ہم کشت سے سامنا کرتے رہتے ہیں وہے ہماری مانسک ویسنگتیوں کا پرینام ہے وہے پریشتیتیاں جن کا ہم کرپا وی آنند سے سامنا کرتے ہیں وہے ہماری مانسک سنگتی کا نتیجہ ہے کرپا آنند مانسک پویترتا ہی بہتک سمپتی کی ادکتہ کا ماپ نہیں ہے اور یہ ہے بھی نہیں کہ برے ویچار ہی ایک ماتر کشت کلیش اور دکھ ہی بہتک سمپتی کی کمی کا پریماپ ہے کچھ لوگ دکھی اور امیر ہوتے ہیں کچھ لوگ دھنیا اور امیر بھی ہوتے ہیں پویترتا اور امیری تب ہی جڑتے ہیں جب دھن کو سہی اور ویویک سے کمائیا اور استعمال کیا جاتا ہے گریب ادھک پیڑا کا نوہو تب کرتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ بینا وجہ کے ان کا بوز ان پر لات دیا گیا ہے گریبی اور بھوگا شکتی دکھ یا کہیں پیڑا کے دو چرم پہلو ہے یہ دونوں ہی ایسو بھاوک ہے مانسک ایس انتولن کا نتیجہ ہے جب تک ہم خوش سواست اور سمرد نہیں ہوتے تب تک ہماری صحیح اوستان نہیں ہوتی خوشی سواستے اور سمردی کا ہماری پریستیتیوں کے آنترک اور بہاری ستیتی سے تالمیل کا ہی پرینام ہے جب ہم شکایت ویعترسکار کرنا بند کر دیتے ہیں اور اس چھپے ہوئے نیم کو جو ہمارے جیون کو سنچالت کرتا ہے اسے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں تب ہم خوش سواست اور سمرد ہونا شروع کر دیتے ہیں اور ایک جب ہم اپنے من میں اس سنچالت کرنے والے گھٹک کو اپنا لیتے ہیں تب ہم دوسروں پر اپنے کشت کا کارن ہونے کا آروپ لگانا بند کر دیتے ہیں اور ہم ششکت اور سوست ویچاروں کو انترمن میں بڑھانے لگتے ہیں ہم پریستیتیوں پر چیخنا چلانا بند کر دیتے ہیں وہ اپنی تیور پرگتی کے لیے اپنے اندر چھپی ہوئی شکتیوں اور سمبھاؤناوں کو کھوچ کر کے ایک سادن کے روپ میں پریوک کرنا شروع کر دیتے ہیں اس ستیا کا پرمان ہر انسان میں ہے اور اس لیے نیمیت آتم پریقشن اور آتم ویسلیشن کی سرل پرتال دوارہ اسے جانا جا سکتا ہے ہم مول بود طور پر اگر اپنے ویچاروں کو بدلتے ہیں تو ہم اپنے جیون کی بہتک پریستیتیوں میں آئی توریت بدلاؤں کو دیکھ کر آشچرے چکید رہ جائیں گے کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے ویچاروں کو گپت رکھ سکتے ہیں پرنتو ایسا نہیں ہے وہ جلدی ہی آدت میں بدل جاتے ہیں اور آدت پریستیتیوں کا روپ لے لیتی ہے بُرے اور نیم نستر کے ویچار آکروش اور نشے کی آدت بناتے ہیں جو پیڑا کشٹ اور گریبی کا روپ لیتے ہیں کسی طرح کے بھی ویناشکاری ویچار انسول جی تھکاؤ آدتیں بن جاتی ہیں جو دھیان بھنگ کرنے والی اور ویپرید پریستیتیوں کا آکار لے لیتی ہے ڈر سنچے اور اینیل نایک ویچار کمزور اور بیمیل آدتوں کا روپ لے لیتے ہیں جو ایسفلتہ گریبی اور نیرورتہ کی پریستیتیوں کے روپ میں آکار لیتی ہے آلسی ویچار بے ایمانی اور گندگی کا روپ لیتے ہیں جو گریبی وے نیچتا کا آکار لیتی ہے گھرانیت اور دنڈنی ویچار ہنسا اور آروپ لگانے کی یادت کا روپ لیتے ہیں جو چوٹ لگنے وے دنڈ ملنے والی پریستیتیوں کا آکار لیتے ہیں ہر طریقے سے سوارتھی ویچار سوارتھی پن کا روپ لیتے ہیں جو ان پریستیتیوں کو آکرشت کرتے ہیں جو دکھ دائی ہوتی ہے دوسری اور ہر طرح کے سندر ویچار کرپا اور اچھائی کا روپ لیتے ہیں جو پریے اور سکھد پریستیتیوں کو آکار دیتے ہیں رچناتمک ویچار آتم سیم اور سنتولیت من کا روپ لیتے ہیں جو شانتی اور وشرانتی کی پرشتتیوں کا آکار لیتی ہے ساہاس آتم نربرتہ اور نرنے کے ویچار ششکت اور فلدائی آدھتوں کا روپ لیتے ہیں جو سفلتہ پرچورتہ اور موقتی کی پرشتتیوں کو آکار دیتی ہے پورجا پورن ویچار سفائی پسند وے اُدھمی آدھتوں کو آکار دیتی ہے مردول ویکشما سےل ویچار مردولتہ کی آدھت کا روپ لیتے ہیں جو سورکشت وی سوست پریشتیوں کو آکار دیتی ہے پریم پورن اور نشوارتھ ویچار دوسروں کے لیے شویں کو بھول جانے کی عادت کا روپ لیتے ہیں جو نشت اور ستھائی پرچورتا وی سچی سمردی کی پریشتیوں کو آکار دیتی ہے لمبے سمیت تک ایک ہی طریقے کی ویچاردھارہ چاہے وہ اچھی ہو یا بری چریتر اور پریشتینیوں پر اپنا پربہاو اوشہ چھوڑتی ہے ہم اپنی پریشتیتیاں پرٹیکس طریقے سے نہیں چن سکتے لیکن اپنے ویچاروں کو چن سکتے ہیں اور اس طرح اے پرٹیکس روپ سے اوشہ ہی پریشتیوں کو آکرشت کر سکتے ہیں پرکرتی ہمارے ساتھ ہے ہمارے اپنے دوارہ کام کرتی ہے جس سے کہ ہم ان ویچاروں کا آنند اٹھا سکیں جنہیں ہم پوشت کرتے ہیں اور ایسے اوثر پرستوت ہوتے ہیں جو جلدی ہی اچھے اور پربہاوشالی ویچاروں کو ستے پر لے آتے ہیں جیسے ہی ہم اپنے نکار آتمک اور ویناشکاری ویچاروں کو تیاگتے ہیں پورا سنسار ہمارے پرتیم مدل ہو جاتا ہے اور ہماری مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جیسے ہی ہم اپنے کمجور اور دوسط ویچاروں سے دور جانے لگتے ہیں ہر طرف اے سے اوثر اومڑنے لگتے ہیں جس سے کہ ہمارے ششکت سنکلپ کو مدد ملے جیسے ہی ہم اچھے ویچاروں کو بڑھاوا دیتے ہیں تو کوئی بھی دربھاگیا ہمیں شرم اور کشت سے نہیں گھیرتا ہے سنسار ہمارا بہو روپ درشی کے لیڈوسکوپ ہے اور ہر کشن جن ویبین رنگوں کو پرستوت کرتا ہے وہ ہمارے ستت اوبرتے ویچاروں کے عدبوت چتر ہیں دھنیوات ہندی آوڈیو بک ٹوٹ کوم آپ کا دن شب ہو ہلو فرینڈز ہندی آوڈیو بک میں آپ کا سواگت ہے ادھیائی تین شریر اور سواستے پر ویچار کا پربھاو اے جی مین تھنکیت ریٹن بائی جیمز ایلن ہمارا شریر ہمارے من کے آدیشوں کا آکثر سے پالن ہمیشہ ایک سیوک کی طرح کرتا ہے یہ من کے ہر کلیہ کلاپوں کا پالن کرتا ہے چاہے پھر بھی سوچ ویچار کر چنے گئے ہوں یا سوتا پرکٹ ہوئے ہوں من کے دوشت نکار آتمک وے برے ویچاروں کے کارن ہمارا شریر بیمار پڑ جاتا ہے جس سے ہم پتن کی اور اگرسر ہوتے ہیں اور اگر ہمارے من میں خوش، سندر، سوست اور سکاراپک ویچار ہیں تو ان کے آگیا پر ہمارا شریر سندر، سفل اور یوون سے برپور سوسجد ہو جاتا ہے روگ اور سواستے کی بھی پریستیتیوں کی طرح ہمارے ویچاروں میں جڑے ہوتی ہے روگ، گرست ویچار اپنے لیے آپ کے شریر کو بیمار بنا لیں گے سمیہ سمیہ پر ہوئی ریسرچ میں یہ پایا گیا ہے کہ ڈر کے ویچار ویکتی کو اتنی ہی جلدی مار ڈالتے ہیں جتنی جلدی ایک بندوق کی بولیٹ وہ لاکھوں لوگوں کو نیرنتر اسی طرح دھیرے دھیرے مار رہے ہیں جو لوگ کسی جانی پہچانی یا انجان بیماری کے ڈر میں رہتے ہیں بیماری انہیں دیر سویر اپنی پکڑ میں لے ہی لیتی ہے بیماری کی یہ چنطہ جلد ہی پورے شریر کو نیروتساہید کر دیتی ہے اور روک کو شریر میں پرویس کروانے کے لیے اسے کمجور بنا دیتی ہے نکاراتمک وے اشد ویچار چاہے شریرک طور پر پر پرہار نہیں کرے لیکن ناڑی منڈل پر نکاراتمک پر بھاو اوششے ڈالتے ہیں اور انہیں کمجور کر دیتے ہیں سندر سکاراتمک شد وے پرسند ویچار شریر کو جوس اور لونے سے سوسجد کرتے ہیں شریر ناجک اور ڈھلنے والا ینتر ہے یہ اُن ویچاروں پر تطکال پرتکریہ کرتا ہے جو اُس پر پر بھاو ڈالتے ہیں آپ کے ویچار کرنے کی آدت کے کارن ویچار کیے گئے ویچاروں کا پر بھاو آپ کے شریر پر اوششے پڑتا ہے چاہے آپ نے اچھے یا بُرے پر ویچار کیا ہو پر بھاو اوششے پڑے گا جب تک لوگ نکاراتمک ویچاروں کو پھیلاتے رہیں گے تب تک ان میں اشد اور جہریلا رکت بہتا رہے گا شد حردے اور منن سے شد جیون اور شد شریر اُتپن ہوتا ہے دوشت وی نکاراتمک من سے دوشت وی نکاراتمک شریر وی جیون ہی اُتپن ہوتے ہیں ویچار ہی کارم جیون اور پرکٹیکرن کا سروت ہے سروت کو اگر شد کریں گے تو سب شد ہو جائے گا اچھے سواستے کی چاہت میں جو لوگ بھوزن کا طریقہ یا شیلی بدلتے ہیں یہ تب تک ان کی مدد نہیں کرے گا جب تک وہے اپنے ویچاروں کو نہیں بدل لیتے ہیں جب ہمارے ویچار شد ہوں گے تب ہمیں ایشد بھوزن کی چاہہ ہی نہیں رہ جائے گی جنہوں نے اپنے ویچاروں کو ششکت ویشد کیا ہے انہیں کسی بھی ہانیکارک جیو سے ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے سوست ویچار سوست عادتیں مناتے ہیں یدی آپ شریر کو پورن سوست رکھنا چاہتے ہو تو اپنے من کی رکشہ کرو یدی آپ اپنے شریر کا نوینی کرن کرنا چاہتے ہو تو من کو سندر بناو تربہونا ایرشا نراشا نکارات مکتہ اور اداسی کے ویچار شریر کے سواستے اور اس کی چمک کو لوٹ لیتے ہیں چٹ چٹا چہرہ ایک آئیک نہیں بنتا ہے وہیں اگر ویچاروں سے بنتا ہے جھوریاں جو چہرے پر خراب دکھتی ہیں وہ مرختہ پیڑا اور گھمنڈ کے کارنوکپن ہوتی ہیں آپ اوشیہ ہی کسی نہ کسی ایسے بوڑے چہرے کو جانتے ہوں گے جو تیز اسوی اور ایک چھوٹے بچے کی طرح مسکرہٹ کے ساتھ چمک سے بھرا ہوا ہوگا اور ایسے چہرے بھی آپ اوشیہ دیکھتے ہوں گے جو نراشا کی جھوریوں کے کارن عمر سے پہلے ہی بوڑے دکھائی دینے لگے ہوں گے ایک چہرہ خوشی ویسکارات مکتہ کا وی دوسرا چہرہ نکارات مکتہ وی بورے نراشا جنک ویچاروں کا پرینام ہے ایک ششکت شریر چمکیلا خوش اور شانت چہرہ تب تک ہی رہ سکتا ہے جب تک آپ اپنے من میں حرش صد بھاونا اور شانت ویچاروں کو آنے کی کھلی چھوٹ دیتے ہو بزرگ لوگوں کے چہروں پر سہانو بھوتی کی جریاں ہوتی ہے جو ششکت اور شد ویچاروں سے بنتی ہے لیکن بہت سی نکاراتمک بھاوناوں دوارا بھی بنتی ہے ان میں ہم تب تک فرق نہیں کر سکتے جب تک ان کے ویچاروں کو نے جان لیں جنہوں نے دھرم سنگت جیون جیا ہے ان کا جیون ایک است ہوتے سوریہ کی طرح شانتی پول ستب اور مردول ہو چکا ہوتا ہے حال ہی میں میں نے ایک دارشنک کو ان کی مرتیوں سے یا پر دیکھا وہ عمر کے علاوہ بوڑے نہیں تھے ان کی مرتیوں اتنی ہی میٹھی اور شانتی پولن تھی جتنا ان کا جیون تھا شاریرک بیماریوں کو دور بھگانے کے لیے خوش دل ویچاروں سے اچھا کوئی ڈوکٹر نہیں ہے دکھ اور شوک کی کالی پرچائی کو ہٹانے کے لیے سدبھاونا جیسی تسلی دینے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی صدا دوسروں کے بارے میں برا سوچنا دویس رکھنا شک کرنا اور ایرشا کے ویچار رکھنا ایسا ہی ہے جیسا سوے نرمیت جیل میں رہنا پرنتو سب کے بارے میں اچھا سوچنا سب کے ساتھ خوش رہنا دہریے کے ساتھ یہ ہے سیکھنا کہ ان میں کیول اچھائی ہی دیکھنا ایسے نیسوارتھ ویچار سورکی اور لے جاتے ہیں دن پرتی دن ہر پرانی کے پرتی شانتی کے ویچار رکھنا آپ میں عدبود شانتی لائیں گے دھنے واد ہندی آڈیو بک ٹوٹ کوم آپ کا دن شب ہو جب تک کوئی بھی ویچار ویچار کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا تب تک کوئی بھی پرتیبھا پورن اپلبدی نہیں بنتی بہت سے لوگ اپنے اچتم ویچار جیون کے ساگر میں دشاہین گتی سے بہنے دیتے ہیں جیون میں ویچاروں کی دشاہین گتا بہت بوری ہوتی ہے اگر جو لوگ ویپتی اور ویناس سے دور رہنا چاہتے ہیں تو ان کو اس پرکار بہنے سے سویں کو روکنا ہوگا جن کے جیون میں کوئی مکھے ادیشیں نہیں ہوتا وہ بہت ہی جلدی تچھ چنتاؤں ڈر پریشانیوں اور اپنے پرتی دیا رکھنے کے بھاو سے گرست ہو جاتے ہیں اور یہ سب ہی کمزوری کے لکشن ہوتے ہیں یہ ٹھیک ویسے ہی اے سبلتا اے پرشانتا اور کمی کی اور لے جاتے ہیں جیسے سوچ سمجھ کر آیوجت کی اگئے اپراد ہوتے ہیں کیونکہ کمزوری شکتی وکشت کرنے کے برمہانڈ میں ٹک نہیں سکتی ہمیں ایک نیائے سنگت ادیشے کے بارے میں ویچار کرنا چاہیے ویہ اسے یدھارت بنانے کے لیے کاریہ سیل ہونا چاہیے ہمیں اپنے ادیشے کو ویچاروں کے کے اندر میں رکھنا چاہیے ادیشے بناتے سمیں ہماری پرکرتی کیسی ہے اس کے انسار وہ ہے آدھیاتمیت یا پھر بھوتک لکشہ کا روپ لے سکتا ہے پرانتو وہ ہے جو بھی ہو ہمیں اس ادیشے پر دردتا سے اپنی ویچار شکتی کو کیندرت کرنا چاہیے ہمیں اس ادیشے کو اپنا اچتم کرتویے بنا کر اس کی پرگتی کے لیے اس میں کو سمرپیت کر دینا چاہیے وہے اپنے ویچاروں کو کشنک روچیوں چاہتوں اور کلپناوں کے پیچھے نہیں بھاگنے دینا چاہیے یہ ہے آتم سیم کا راجسی مارگ ہے اور ویچار کی سچی اکاگرتہ ہے یدی ہم بار بار اپنے ادیشے کو پانے میں ایسفل ہو رہے ہیں تو یہ ہے تب تک ہوتا رہتا ہے جب تک ہم اپنی کمزوری سے اوپر نہیں اٹھ پاتے ہیں اور اس سے ہم چریتر کے سامرتھے کو پرابت کرتے ہیں وہے سچی سفلتہ کا مابدند ہوتا ہے وہے یہ بھویشے کے سامرتھے اور ویجے کی نئی شروع آت ہوتی ہے جن کا کوئی مہانودشہ نہیں ہوتا ہے انہیں اپنے ویچاروں کو کرتویا کے اچوک پردرشن پر کیندریت کرنا چاہیے پھر چاہے ان کا کاریہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نے دکھ رہا ہو کیول اسی طریقے سے ویچاروں کو اکتریت کر کے کیندریت کیا جا سکتا ہے وہے سنکلپ اور اورجہ کو وکشت کیا جا سکتا ہے اسے صد کرنے کے بعد ایسا کوئی بھی لکشن نہیں رہے جاتا ہے جسے پرابت نہیں کیا جا سکتا ہو کمجور آتما اپنی کمجوری کو جانتے ہوئے اور اس ستے میں ویشواس رکھتے ہوئے کی سامرتھے پریتن اور ابھیاس دوارہ وکشت کی جا سکتی ہے وہے ترنت ہی پریتن سیل ہو جاتی ہے اور پریتنوں دوارہ سدا وکشت ہوتی رہتی ہے اور انت میں دیویے روپ میں ششکت ہو جاتی ہے جیسے شاریرک طور پر کمجور لوگ سترک اور دہریپورن پرشکشن دوارہ اپنے آپ کو ششکت بنا سکتے ہیں ویسے ہی کمجور ویچار والے لوگ صحیح سوچ کا ابھیاس کر کے اپنے آپ کو ششکت بنا سکتے ہیں دشا ہی انتہ وہے کمجوری کو دور کر کے کسی بھی ادیشیہ کے ساتھ سوچنا ان سشکت لوگوں کی شرینی میں پہنچنا ہے جو کی سفلتہ پرابتی کے لیے ایک مارک کے روپ میں پہچانتے ہیں اور جو سب پرستیتیوں کو اپنے انکول بناتے ہیں اور جن کے ویچار سشکت ہیں وہے بینا کسی ڈر سے کوشش کرتے ہیں اور کشلتہ سے اسے پرابت کرتے ہیں اپنے لکشہ نردھارن کے بعد ہمیں مانسک طور پر اس کو پرابت کرنے کا ایک سیدھا مارک بینا دائیں بائیں دیکھے تیار کرنا چاہیے اپنے اندر چھپے ہوئے سنسیہ وے ڈر کو شکتی سے نکال فینکنا چاہیے یہ وہ وچھے دک تطو ہیں جو پریتن کی سیدھی ریکھا کو توڑ کر اسے تیرچہ اے پر بھاوی وے بیکار بنا دیتے ہیں سنسیہ اور ڈر کے بھاو کے ویچاروں سے کبھی کچھ بھلا نہیں ہو سکتا ہے وے ہر دم ایسا پلتا کی اور لے جاتے ہیں اُدھششے اُورجا کرنے کی شکتی اور سبھی ششکت ویچار تب رک جاتے ہیں جب من میں سنسیہ اور ڈر کے ویچار گھوچ جاتے ہیں کچھ کرنے کی اچھا اس گیان سے اُبرتی ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں سنسیہ اور بھے گھان کے سب سے بڑے شترو ہیں اور وہے لوگ جو اسے بڑھاوا دیتے ہیں انہیں مارتے نہیں بلکہ وہ ہر قدم پر نشبال ہوتے رہتے ہیں جنہوں نے سنسیہ اور بھے پر ویجی پالی ہے انہوں نے ایسا بلتا کو جیت لیا ہے ان کا ہر ویچار سامرتے سے جڑا ہوا ہے اور سبھی پریشانیوں کا ساہس کے ساتھ سامنا کر انہیں بدھی مانی سے وشم کیا جا سکتا ہے ان کے ادیش شہوات آرن کے حساب سے بوئی جاتے ہیں اور وہ ایسے فل پھول دیتے ہیں جو سمیہ سے پہلے نہیں گر جاتے ہیں بینا کسی بھے کے ادیش سے جڑا ہوا بھٹکتے ویچاروں اور اترتے چڑھتے سمویدناؤں کی گھٹری سے جاتا کچھ اوچتم اور سشکت بننے کے لیے جو یہ کرتے ہیں اپنے ویچاروں کو اپنے ادیش کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ اپنی مانشک شکتی کے جاگرک اور بدھی مانش شاشک بن جاتے ہیں دھنی واد ہندی آڈیو بک ٹوٹ کم آپ کا دن شب ہو اے جے مین تنک جیم ایلن ادھی پانچ اپل اپلو بڑی میں ویچار ایک گھٹک ہندی آڈیو بک ٹوٹ کم آپ جو بھی پاتے ہو یا پانے میں ایس بل ہوتے ہیں تو یہ سب آپ کے ویچاروں کا سیدھا سیدھا نتیجہ ہے اس نیائی پورن ویوستیت سنسار میں جہاں سنتون کی کمی ویناس لا سکتی ہے وہاں ویقیت جم میداری اوش پورن ہونی چاہیے آپ کی طاقت یا کم جوری سفلتا یا اے سفلتا جے یا پراجے سکھ یا دکھ جیسی کوئی بھی دسا کیول آپ کی ہی ہے کسی دوسرے کی نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہیں ویسے ہی آپ ہوں جیسا آپ سوچتے رہتے ہیں ویسے ہی آپ بن جاتے ہیں ششکت لوگ کمزور لوگوں کی مدد تب تک نہیں کر سکتے جب تک کمزور لوگ مدد لینے کے کیول اور کیول ہم خود ہی اپنی دسا کو بدل سکتے ہیں دبانے والے وی دبنے والے واسطوں میں اپنے آپ کو ستانے میں سہی یوگی ہوتے ہیں بلکہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ستا رہے ہیں پورن گیان کرم کے نیم کو دبانے والے کی کمزوری میں اور دبانے والے دوس پریوکت شکتی میں دیکھتا ہے پورن پریم دونوں کے کشت کو دیکھ کر کسی کا بھی ہنن نہیں کرتا پورن کرونا دبانے والے اور دبنے والے دونوں کو ہی اپناتی ہے جنہوں نے کمزوری پر ویجی پالی ہے اور سبھی سوارتی ویچاروں کو تیاغ دیا ہے جو نی تو اتی چاری ہے اور نی ہی وہ ہے جن پر اتی چار ہو رہا ہے وہ مکت ہیں کچھ پانے سے پہلے جو چاہی سنسارک وستوے ہوں ہمیں اپنے ویچاروں کو اتی بھوگ وادی ہونے سے اوپر اٹھانا چاہیے ہمیں سفلتا پانے کے لیے سبھی سوارتھوں کو نہیں تو کچھ کو تو چھوڑنا ہی ہوگا اگر ہمارے سبھی ویچار بھوگ وادی ہیں جس سے ہم نی تو ٹھیک پرکار سے سوچ سکتے ہیں اور نی ہی ٹھیک یوز نہ بنا پاتے ہیں اس لیے ہم جات تر کشتروں میں اے سفل ہوتے ہیں ہم نے ابھی تک اپنے ویچاروں کو پربھاوشالی طریقے سے نینترط نہیں کیا ہے اور اس لیے ہم گمبھیر جمعیداریوں کو اپنانے کے یوگی نہیں ہوتے ہم نی تو اکیلے کوئی کاریے کرنے میں سوطنت رہیں اور نی ہی اکیلے کھڑے رہنے میں ہم نے جو ویچار چونے ہے ہم ان کے دوارہ سیم آبد ہیں بینا تیار کے نی تو پرگتی ہو سکتی ہے نی کوئی اپلبدی مل سکتی ہے ویہ ہماری سانسارک سفلتہ اس بات کے سیدھے انوپات میں ہوگی کہ ہم نے کس حد تک سوارتی بھوگا شکت ویچاروں پر کابو پالیا ہے اور اپنے من کو اپنی یوزناؤں کے وکاس اور اپنے سنکل اور آتم وشواس کو سشکت کرنے میں لگایا ہے ہم جتنی اچتہ اپنے ویچاروں میں لائیں گے اتنے ہی زیادہ دھرم سنگت صحیح اور آدرش وادی ہم بند پائیں گے اور اتنی ہی زیادہ ہماری سفلتا ہوگی ویہ ہماری اتنی ہی ادھک آشیر وادی ویہ ستھائی ہوں گی لوبھی بے ایمان ویہ دوسر انسان کا ساتھ برمان کبھی نہیں دیتا لیکن سرسری طور پر لگ سکتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے ویہ ایمان دار ادھار ہردے ویہ پنیاتما کی مدد کرتا ہے سمست یوگوں کے مہان شکشکوں نے یہ ہے الگ لگ طریقے سے دنیا کو بتایا ہے کہ اس کو جاننے ویہ ستھیا ثابت کرنے کے لیے آپ کو ویچاروں کو اچھ کر کے اپنے آپ کو پنیاتما بنانے میں کاریر رت رہنا ہے بودھ مہتو کانکشاؤں ویہ ابھیمان سے جوڑی جا سکتی ہے پرنطو ویہ ان ویسیست کا پرنیام نہیں ہے ورنے لمبے اور کٹھن پریشرم کا ویہ شد اور نیشوارت ویچاروں کا سو بھاوک نتیجہ ہے ادھیاتمی کنکشاؤں پویتر مہتو کانکشاؤں کی سدھی ہے جو لوگ لگاتار پنی ویہ اچ ویچاروں کی بھاونا رکھتے ہیں جو ان سب پر چنتن کرتے ہیں جو شد ویہ نیشوارت ہیں سوریہ اور چندر کی پورنطا کی طرح اوشیہ ہی اپنے چریتر میں پنی آتما ویہ جانی بنتے ہیں اور ایک پربہ شالی اور دھنی ستیتی ویہ دوسیت ویچاروں کو اپنے میں سما کر ہم کم جور اور دربھگی شالی ستیتی میں گر سکتے ہیں سہی ویچار دوارہ پرابط ویجے کو کیول سارتھکتا دوارہ ہی بنائی رکھا جا سکتا ہے جب سفلتا ملنا تیہ ہوتا ہے تو بہت سے چوک جاتے ہیں اور اور اسی نیم کے ادھین ہے اور اس کا وہی طریقہ ہے فرق صرف پرابط کے لکشے میں ہے وے جنہیں بہت کم ملتا ہے انہیں تھوڑا تیاغ بھی کرنا چاہیے اور جو زیادہ پرابط کرتے ہیں انہیں زیادہ تیاغ کرنا چاہیے وے جنہیں اچتم ملتا ہے انہیں مہان تیاغ کرنا چاہیے دھنی واد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم آپ کا دن شب ہو as a man think it james ellen ادھیائے چھے پریکلپنائیں اور آدر سوپن دیکھنے والے اس سنسار کے مسیحہ ہیں جس طرح سے درش جگت اے درش دوار پوشت ہے اسی طرح مانوتا سبھی پریقشاؤں گلتیوں اور کشٹ میں اس کے یوگی سوپن دیکھنے والوں کی سندر پری کلپناؤں دوارہ پوشت ہوتی ہے مانوتا اپنے سوپن درشتاؤں کو بھول نہیں سکتی وہ ان کے آدرسوں کو اے سے ہی پھیکا پڑ کر مر جانے نہیں دے سکتی وہ ان میں رہتی ہے وہ انہیں واسط وقت ایسا مانتی ہے جیسے کی ایک دن وہ انہیں دیکھے گی اور جان پائے گی سنگیت کار مورتی کار چتر کار کوی پیغمبر رشی یہ جگت کے پری دنیا کے بنانے والے ہیں سورگ کے شلپ کار ہیں یہ جگت سندر ہے کیونکہ یہ اس سندر پری کلپنا کو وی اچ آدرس کو سنجوتے ہیں ایک دن اسے ساکار کر پائیں گے کولمبس نے ایک دور دیش کی کلپنا کو سنجویا تھا اور اس نے اسے کھوز نکالا کوپر نکس نے سنساروں کی انیق تا اور ایک ویشترط برمہنڈ کے ہونے کی پری کلپنا کو پوشت کیا تھا اور اس نے اسے پرکٹ بھی کیا بھگوان بدھ نے نشک لنک سندرت اور پورن شانتی کے ادھیاتمik جگت کی پری کلپنا کو سنجویا تھا اور انہوں نے اس میں پرویس بھی کیا اپنی پری کلپنا کو پوشت کرو اپنے آدرسوں کو پوشت کرو کیونکہ ان سب میں سے ہرش پورن پری پری سوار پورن وات پن 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 ید تم ان پر سچ رہو تو تم سن 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 پورن پورشن برمان یہ نیم ایسا نہیں ہے ایسی دسا میں چیزوں کو پرابط نہیں کیا جا سکتا مانگو اور تمہیں مل جائے گا اچ سوپن دیکھو اور جیسے تم سوپن دیکھو گے تم ویسے بن جاؤ گے تمہاری پری کلپنا اس کا وچن ہے جو تم ایک دن بن جاؤ گے تمہارے